کیونکہ مقتار انساری کا معاملہ ہے ان کے پرباہوں سے جڑے تمام جیلوں میں ابھی سے جو سرچھا ہے وہ بڑھا دی گئی ہے ستکتہ بڑھائی گئی ہے لگاتار جو سمبت دیت عدیقاری ہیں ان کو گست کر کے اپنے علاقے میں سانتی بیوستہ قائم رکھنے کے نردیس دیئے گئے ہیں اور یہی کاران ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیکل کالیج ہے اس کے سامنے بھی پیراملیٹی پورٹس کے ساتھ پولیس اور پریشاشن کے عدیقاری بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں کیونکہ ایک لمبے دسک تک مقتار انساری کا دب دبا اچھت میں رہا ہے یوکی سرکار میں ان کے خلاف تابر توڑ کاروائی کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پنجاب جیل میں تھے اور سپریم کورٹ تک پیروی کرنی پڑی انہیں واپس لانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ اترپدیس نہیں آنا چاہتے تھے اور یہی کاران ہے دو دن پہلے جب وہ ایڈمیٹ کرایا گیا تھا تب بھی مقتار کی فیملی اس بات کی مانگ کر رہی تھی کہ مقتار انساری کو ایمس دلی میں ایڈمیٹ کرایا جائے وہاں سے ان کا علاج کرایا جائے ان کا لگاتار یہ کوشش تھی کہ مقتار انساری کو کسی بھی طرح سے یوپی سے باہر لے جائے جائے لیکن باندھا میڈکل کالیج نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت ناجک نہیں ہے وہ استھیر ہے اور جس کے بعد ان کو ڈشچارج کر واپس باندھا جیل میں بھیجا گیا تھا لیکن آج اچانک ہارٹ ٹائک ہوا ہے جس کے چلتے مقتار انساری کے ڈیت کی بات سامنے آ رہی ہے جو سورسز بتا رہے ہیں حالانکہ اب سے کچھ دیرواد اس کا اوفیسیل کنفرمیشن بھی ہو جائے گا جس کے بعد کڑی سورچہ بیوستہ میں جو ان پرکریہ ہے وہ پوری کی جائے گی اور لگاتار ڈکٹروں کا جو پینل ہے اس نے ہر ایک جانچ کی ہے سب سے پہلے جب کسی کو بھی ہارٹ ٹیک ہوتا ہے تو اس کا ای سی جی کر آیا جاتا ہے اس کے بعد ٹوپٹی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ میجر ہارٹ ٹیک تھا تمام ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے لیکن اب جب خبر آ رہی ہے کہ مختار انساری کی موت ہو چکی ہے تو زائر سے بات ہے کہ پوسٹ موٹم اور اس کے بعد کی پرکریہ آئیں ہوں گی جو فیملی بار بار سسٹم پر سوال اٹھا رہی تھی مختار انساری کی چاہے وہ جیل پریشاسن ہو یا پھر میڈیکل پریشاسن کی مختار انساری کو سلو پویزن دیا جا رہا ہے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وہ کچھ اور ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ اگر پوسٹ موٹم ہو تو یہاں نہ ہو کہیں اور کیا جائے سرکاری نہ ہو پرائیوٹ ہو اس طرح کی ڈیمانڈ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پوسٹ موٹم جو ہے اس کی پہلے سے ایک ودک پرکریہ ہے اسی کے طرح پوسٹ موٹم کرایا جاتا ہے اور یہ جو پوسٹ موٹم ہوتا ہے یہ سرکاری ڈاکٹروں کے ایک پینل دوارہ ہی کیا جاتا ہے سامانتہ ایک یا دو ڈاکٹروں کا پینل پوسٹ موٹم کرتا ہے لیکن جب کوئی بیشیس ماملہ ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹروں کا جو پینل ہے اس کی سنخیہ بڑھا دی جاتی ہے پان سے ساتھ ڈاکٹروں کا پینل پوسٹ موٹم میں رہتا ہے اس دوران وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں پوسٹ موٹم کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی جو اس کا بسرہ ہوتا ہے اس کو سرچت رکھا جاتا ہے کہ اگر پیڑت پریبار چاہے تو بسرے کی بھی دوبارہ جانچ کرا لے تاکہ اس کو یہ سنتوشتی ہو اور اس کو یہ پتہ لگ سکے کہ ایکشوال جو ڈیت کا کارن ہے وہ کیا تھا تو سرکار یا سانی پرساسیں یہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ویواد ہو یا پولیٹیکل مددہ بنایا جائے جیسا کہ لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے مکتار انساری کی فیملی ہو یا پھر جو آنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی مکتار انساری کے سوچنل اور پیڈن کا آروک لگاتی رہی ہیں مکتار انساری جب باندہ جیل میں بند بھی تھے تو اس دوران بھی ان کی لگاتار نگرانی کی جاتی تھی چاہے ان کے کھانے پینے کی ہو چاہے ان کے رہنے کی ہو ان کو ایک ویسے سل میں رکھا گیا تھا وہاں پر بھی کیمرے کی لگائے گئے تھے تاکہ لوگ یہ پتہ کر سکے کہ ان کو کسی بھی طرح سے ان کا کوئی اتپیڑن نہیں ہو رہا تھا لگاتار مکتار انساری کے پریبار کی لوگ مکتار انساری سے ملتے تھے باچیت کرتے تھے لیکن مکتار انساری ایک لمبے سمجھ سے بھی بھن بیماریوں سے گرسیت تھا بیتے کنوں جب باندہ میڈکل کالیج میں ایڈمیٹ کرایا گیا تھا تب ہی ڈاکٹروں نے انہیں یہ سالہ دی تھی ان سے یہ ریکویشٹ کی تھی کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو ایسے میں روجہ رکھنا اوچیت نہیں ہوگا کیونکہ روجے کے دوران کافی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس میں ایک بڑا پریورتن ہوتا ہے اور جو ہائپرٹنسن کے پیسنٹ ہوتے ہیں بی پی کے پیسنٹ ہوتے ہیں سگر کے پیسنٹ ہوتے ہیں یا پھر بیمار رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے روجہ میں ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اور یہی کاران ہے کہ دن بھر ایک لمبا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جب باڈی کو کچھ نہیں ملتا اور سام کو لوگ شہری کے دوران کچھ کھاتے ہیں روجہ افتار کے دوران تو اس کو لے کر بھی آج جو پرابلم ہوئی وہ بھی اسی وقت ہوئی قریب ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب مقتار انساری کو جب پرابلم ہوئی ان کی جو بی پی تھی وہ بڑھا جب ان کو پسینہ آنے لگا تو ڈاکٹر رکھتے ستانی جیل کے ان کو سوچنا دی گئے بلکل راجیو اور اسے بیچ خبر آ رہی ہے کہ مقتار کے پیٹرک گھر پر لوگ جھٹنے لگے ہیں غازے پور میں مقتار کے گھر پر لوگ جھٹنے لگے ہیں مقتار کی موت کی خبر پر جھٹ رہے ہیں لوگ راجیو کیا یہ ممکن ہے کہ میڈیا میں تو یہ خبر اسپتال کی اور سے نہیں آئی ہے لیکن میڈیکل کالیج کی اور سے فیملی کو یہ جانکاری دے دی گئی ہو دیکھی یقیناً اگر مقتار انساری کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ جانکاری ان کے پریوار کو ہی دی جائے گی چاہے ان کے بھائی افجال انساری ہو یا ان کے بیٹے ہو سب سے پہلے میڈیکل کالیج ان کے پریجنوں کو یہ ریپورٹ کرے گا اور ان کے آنے کا انتجار کرے گا تاکہ ان کے آنے کے بعد جو آنے پرکریہ جی بنے رہے ہمارے ساتھ تو مقتار کے پیترک گھر پر لوگ جھٹنے لگے ہیں غازے پور میں مقتار کے گھر پر لوگ جھٹنے لگے ہیں مقتار کی موت کی خبر کے بعد لوگ وہاں پر اکٹا ہونے لگے ہیں جو کہ مقتار کے سمردک ہیں آس پاس کے لوگ ہیں مقتار کے پیترک گھر کے جو پڑوسی ہیں پریوار کے وہ سبھی وہاں جھٹنے لگے ہیں تو ایسے میں یہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے انمان لگایا جا رہا ہے کہ میڈیکل کالیج کی اور سے فیملی کو شاید یہ جانکاری دے دی گئی ہے کہ مقتار انساری کی موت ہو چکی ہے مقتار کے پیترک گھر کی یہ تصویر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں غازی پور کی یہ تصویر ہے جہاں پر اڑوس پڑوس کے سبھی لوگ ناتے رشتدار اکھٹا ہونا شروع ہو چکے ہیں مقتار کی موت کی خبر کے بعد یہاں پر بھیڑ بڑھنی شروع ہو چکی ہے حالانکہ پریشاسن پوری طرح سے alert ہے غازی پور ماؤں باندہ ان سبھی جگہوں پر آزمگڑ یہاں پر بھی پولیس ٹیم کو alert کر دیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی یہ بھیڑ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پیترک آواز ہے مقتار انساری کا وہاں پر لوگ اگھٹا ہونے شروع ہو چکے ہیں راجیو اس وقت تمہارے ساتھ لگتار بنے ہوئے راجیو پیترک آواز پر مقتار کے پریوار کا کون کون صدق سے رہتا ہے کیا جانکاری ہے اور رہی بات یہ جانکاری مل رہی تھی کہ افضال انساری نکل چکے ہیں باندہ میڈیکل کالیج کے لیے وہ کب تک پہنچ پائیں گے دیکھیں اگر باندہ سے گاجی پور کی دوری کی بات کریں تو قریب تین سو نبی کلومیٹر کی دوری ہے تو ایسے میں وقت لگے گا ان کو پہنچنے میں کچھ لیکن پریوار کے کچھ صدق سے جو ہیں وہ کچھ ہی دیر بعد میڈیکل کالیج پہنچ جائیں گے اگر بات پیترک آواز کی کریں پیترک آستان کی کریں تو وہاں پر ان کے تمام جو پریوار کے لوگ ہیں جو ان کے چھچے ربائی ہیں بھتیجے ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ لگاتار میڈیا اور چوشل میڈیا میں مختار انساری کی موت کی خبر ان تک پہنچ رہی ہے جس کے چلتے جو ان کے سمر تک ہیں وہ بھی ایک اور جہاں میڈیکل کالیج باندہ میں پہنچ رہے ہیں تو دوسری اور بڑی سنکھیا میں گاجی پور ان کے آواز پر بھی پہنچ رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ہی آستانی پرشاہشن نے بھاری سنکھیا میں پولیس فورس اور آستانی ادھکاریوں کو یہ نردیس دیا ہے کہ وہ الٹ رہے سترک رہے اور لگاتار نگرانی بنائے رکھیں تاکہ کسی طرح کی افوا نہ فیلے کوئی اپری گھٹنا نہ ہو کیونکہ چناؤ کا وقت ہے چناؤ آیوگ بھی لگاتار ہر ایک گھٹنا کرم پر نجر بنایا ہوا ہے تو ایسے میں آپ سے کچھ دیر بعد جیسے ہی مختار انساری کی فیملی باندہ میڈیکل کالیج پہنچے گی اس کے بعد جو انپرکریہ ہے ان کے پریجنوں کی موجودگی میں ان کے وکیل کی موجودگی میں اسے آگے بڑھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ان کی نیائے سنگت مانگ ہوگی جو بھدک مانگ ہوگی اس کو بھی پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا کیونکہ لگاتار مختار انساری کی فیملی اس بات کا آروپ لگا رہی تھی کہ ان کو سلوپ واجن دیا جا سکتا ہے تو امید جتائی جا رہی کہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی کرائے جا سکتا ہے